اسلام علیکم ناظرین وی کیر یور ہیلپ میں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے آج ہم جس جڑی بوٹی کے متعلق گفتگو کرنے لگے ہیں وہ جناب زیادتیس یعنی شگر کو جڑ سے ختم کر دے گی چلتے ہیں جڑی بوٹی کے طرف لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو جناب ہم آج گفتگو کرنے لگے ہیں میتھی دانے کے مطلب میتھی دانا جناب یہ عرضی زبان کا لفظ ہے اور پارسی میں اس کو کہا جاتا ہے جناب اور پشتو بھائی جو ہے وہ بھی پوچھتے ہیں ہم مجھ سے اکثر کے بھی ہمیں اس کے بارے بھی بتائیں کہ پشتو زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے پشتو زبان میں میتھی کو شملیت کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو فینو گریگ کہا جاتا ہے اس کا پودا جو ہوتا ہے وہ ساد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ کھانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتے ہیں آپ کو پتا ہے آلو کی برجیں بہت اچھی بنیا جاتی ہیں میتھی کے اندر ڈالی جاتی ہیں یہاں تک اس کے پتوں کا رنگ کے متعلق گفتگو ہے اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کا دخم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذرت مائل نزائی کی حساب سے اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ پھیکے ہوتے ہیں اور اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ تھوڑا تلخ ہوتا ہے نزاج اس کا جناب ہوتا ہے گرم اور خوشک آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ زیادہ تر جو ہے پنجاب یوپی مدراش وغیرہ کی سائٹ پر زیادہ پائے جاتا ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جو قاسم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ شفا حاصل کرو تو میتھی سے کرو تو آپ کو یہاں یہ بتاتا دوں کہ میتھی اتنی زیادہ فائدہ مند چیز ہے انسانی جسم کے لئے آپ چلتے ہیں جناب یہ کن کن امراض میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس سے شفا حاصل کرنے کے لئے تو ضائع سی بات ہے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں لیکن ہم چند فائدوں کا تذکرہ یہاں پہ کرنے تک ہیں آپ سے کیونکہ میں نے آپ سے ضرابتی سوالوں کو یہ بتایا تھا یہ شروع میں کہ میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا تو میں آپ کو نسخہ بھی بتاؤں گا جس سے آپ کی شگر لیول بہت تیزی سے کام ہو جائے گی اور جسم سے شگر برائے نام رہ جائے گی جن لوگوں کے حلق میں سوڈش رہتی ہے یا ورم رہتا ہے یا جن لوگوں کو پرانی خانسی رہتی ہے ان کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ میتھی دانیں کو پانی میں ڈال کر اُبالیں اور اُبال کر کیوا بنا کر چھان کر میتھی دانیں کو اس کے پانی میں شہد ملا کر صبح اور شام ایک ایک کب پییں گے تو گلے کی سوڈش بھی ختم ہو جائے گی اور پرانی خانسی بھی ان کی ختم اس کے علاوہ جن لوگوں کو یہ چونکہ پشاپ آور بھی ہے دوا تو جن لوگوں کو مسئلہ رہتا ہے کہ کم پشاپ آتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے یہاں آپ کو خاص طور پر یہ بتاتا ہے جنہوں جو ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے میتھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کا پاوڈر بنا کر آپ نے استعمال کرنا ہے صبح اور شام آدھا آدھا چمچہ استعمال کرنا ہے اس سے جو ہے آپ کی فیڈنگ کا مسئلہ ہے یہ بہت حد تک حل ہو جائے گا بلکہ بہت اچھے ریزلٹ آئیں جناب بیابیٹیس کا میں نے چونکہ تذکرہ کیا تھا تو اب آپ کو اندسکی کی طرف چلتے ہیں جو آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا اجزہ نوٹ فرما لیں کلون جی پچاس گرام تکمے کاسنی پچیس گرام تکمے مہتی پچیس گرام جناب یہ آپ نے پاوڈر بنا لینا ہے اور صبح اور شام خالی پیٹ ایک ایک چمچ ہلکے گرم پانی کے ساتھ آپ نے صبح بھی لینا ہے اور شام میں بھی یعنی خالی پیٹ آپ نے لینا ہے دونوں وقت آپ نے خالی پیٹ لینا ہے اس سے آپ کی جسم میں جو شگر ہائی جن لوگوں کی رہتی ہے جن لوگوں کی شگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مسلسل استعمال کریں گے تو ان کی جو شگر ہے وہ جسم میں برائے نام رہ جائے گی ہم آپ کو پائدے کے ساتھ نقصان بھی بتاتے ہیں تو آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی طرف چلتے ہیں ایک جو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو خواتین جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ جو ماں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ان کے لیے فائدے میں نے یہاں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ وہ اکیس دن سے زیادہ اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے بعد اس کا استعمال وہ کریں گی تو وہ بجائے فائدے کے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ایک لیمٹ تک اس کا استعمال کیا جائے تھا جیسے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کا استعمال مقدار میں کیا جائے اور مقصود ٹائم فریم تک کیا جائے تو وہ زیادہ فائدے ہیں مندور جو خب اپنی فرگنسی میں ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس کا مزاج گرم اور کشک ہوتا ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں چونکہ یہ شوگر لیول جو ہے وہ لو کرتا ہے جن لوگوں کی شوگر لو رہتی ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ وہ اگر بھی اس کا استعمال کریں گے تو شوگر لیول اور زیادہ گر جائے گی تو بجائے فائدے کے نقصان ان کے لئے ہوگی اور 6 سال سے کم عور بچوں کو اس کا استعمال نہ کروایا جائے گی یہ جناب نقصان ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور فائدہ ہے آپ کو میں نے اس کے بتائی کہ کن کن چیزوں میں یہ فائدہ ہیں اور کن کن چیزوں میں نقصان ہیں امید ہے یہ بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے چونکہ شوگر موٹاپک کی ویسے ہوتی ہے اور اس سے جو ہے بہت سارے لوگوں کے جل سے جل وزنگام ہوئے مجھے آپ اپنے جارتے ہیں میں آپ کا ہر بلے ساکیم میں ہے محمد موگی سے شکریہ